ابن عباس ریپورٹیڈ جو بندہ استغفار بہت کرتا ہے استغفراللہ تو بولائی ایک یہ یا سمپل استغفراللہ اللہ کے نبی سو بار کرتے تھے دن میں جو بندہ اللہ سے استغفار بہت زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈسٹریس سے ریلیف دے گا اللہ ہر ہارڈشپ سے اس کے لئے راستہ نکالے گا اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں وہاں سے دے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا کتنی کیس ٹیڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمارے پاس یوتھ آتی ہے کاؤنسلنگ کے لئے اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں پرسنل مسئلے جو میں آپ بتا نہیں سکتا انہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہم کیا کریں ہم فس چکے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہم کیا کریں میں آپ کو ایک لیٹس کیس ٹیڈی بتاتا ہوں کہ جن کی فیملی فورسفلی ان کی شادی کر رہی تھی اور وہ نہیں احبیتا ہی یہ اچھی بات نہیں ہے عورت سے پوچھنا چاہیے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں اسلام نے رائٹ دیا عورت کو اس پر تھوپنا نہیں چاہیے اور چونکہ ان کی فیملی تھوڑی سی ظاہر ہے نہیں سمجھتی تھی ان چیزوں کو تو منگنی بھی ہو گئی تھی کپڑے بھی خرید لیے سب کچھ کر لیے انہیں سمجھ ہی نہیں آرہی تھی میں عورت ذات ہوں میں ویک ہوں میں کیا کروں کیونکہ حضر یونس کو اللہ نے اس سیچویشن سے نکالا تھا اندھیرے سے مچھلی کے پیٹ سے impossible سیچویشن سے that's it and she did it miraculously something happened حالات ایسے پیدا ہوئے وہ جہاں شادی ہوئی تھی انہوں نے ختم کر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لڑکا لڑکی کی نئی بن رہی آپس میں اتنی تو بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے step پر نہ لیا جائے حالانکہ ان کے پیرنٹس نے کبھی ختم نہیں کرنا تو یہ ایک case study میں نے آپ کو بتائی یہ ابھی بہت سے youth ہیں جن کے impossible task پھسے ہوئے تھے لیکن انہیں استغفار کرنے کو کہا یہ ورد کرنے کو کہا وہ اس طرح نکلے ہیں کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ کیسے اللہ نے نکالا ہے ہمیں اس لئے اللہ کی forces کو کبھی بھی underestimate نہ کریں اس لئے اپنی tongue کو moist رکھیں otherwise heart hard ہو جائے گا جب دل hard ہو جائے گا تو پھر کچھ کرنے کا دل نہیں کرے گا اور جب آپ ذکر شروع میں کریں گے تو آپ کو بڑی resistance آئے گی اندر سے اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اللہ کا نام لینے کا جو سچ بات ہے شروع شروع میں کیونکہ جب ایک برطن پر زنگ لگاؤ اور اس برطن کو جب مانجنے لگیں تو بڑا زور لگا کے مانجنا پڑتا ہے تو برطن کو درد ہوتا ہے اگر برطن living being ہوتا ہے اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے اس لئے resistance آئے گی کیونکہ دل ابھی accept نہیں کر رہا ذکر آف اللہ لیکن آہستہ آہستہ کرے گا وہ کالک دھولے گی پہلے وہ داغ اترے گا پہلے اب پہلے مانجنا پڑے گا آپ کو دل کو force کرنا پڑے گا ذکر کرنے کے لئے اور نماز پڑھنے کے لئے first you have to force then it will become a habit and the third stage it it will become a relief and a joy اوکی لیکن کچھ لوگ direct joy کی طرف جاتے ہیں وہ blessed لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ذکر سے directly سکون مل جاتا ہے تو be amongst those تو اس لئے messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک صحابی نے کہا ہو messenger of Allah the laws of Islam are too many for me اللہ کے رسول Islamic laws بہت زیادہ ہیں میں کس کس پہ عمل کروں tell me something I can hold on to کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کرتا رہوں چلتے پھرتے کروں the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said keep your tongue moist with the zikr of Allah چلتے پھرتے اب دیکھ لیں ہمارے پاس کتنی opportunities آتی ہیں traffic signal پہ ہم رکھتے ہیں تب ذکر ہو سکتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے کسی work place پہ جاتے ہوئے کوئی فارق time ہے تب ذکر ہو سکتا ہے بہت سے time ہے ذکر کرنے کے اور اس کے benefits چیک کریں آپ کتنے استغفار کو پکڑ لیں inshallah you will see the result میں ایک واقعہ سناکے بات کو ختم کرتا ہوں امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور واقعہ امام احمد بن حنبل is one of the great imams four imams ہیں دور دراز علاقوں سے آتے تھے اور تب سواریاں بھی نہیں اتنی ہوتی تھی تو امام احمد بن حنبل ایک بار عراق کے ایک علاقے میں گئے وہاں پر جب تھک ہار گئے تو ایک مسجد میں جا کر انہوں نے ریسٹ کرنا چاہا تو ہوتلز بغیرہ نہیں تھے اس علاقے میں امام احمد بن حنبل چونکہ کام کے لیے گئے تھے مسجد میں ریسٹ کر رہے تھے تو مسجد کا خادم آیا وہ کہتا ہے بتا نہیں کون شخص ہے کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے سفر کر کے آئے تھے انہوں نے کہا نکلو باہر کون ہو تم اب وہ امام اتنے ہنبل ہوتے تھے اتنے ہنبل ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگ انہوں نے نہیں بتایا میں امام احمد بن ہنبل ہوں انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ریسٹ اللہ آؤڈ نہیں ہے نکلو یہاں سے چور چکے آ جاتے ہیں تم جیسے امام نے ریکویسٹ کی لیکن نہیں وہ بچارے اٹھے جا کر سیڑھیوں پر بیٹھے وہاں ریسٹ کرنے لگے وہ بندہ وہاں بھی آ گیا اس نے ہاتھ پکڑا ان کا بازو پکڑ کے گھسیٹ کر دھکا دیا کہ نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے امام احمد بن ہنبل کے ساتھ اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے امام احمد بن ہنبل ہیں تو اسی وقت پاؤں پڑ جاتا ہے لیکن امام احمد بن ہنبل کی آپ ہیمیلیٹی چیک کریں انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پریشر میں آکے میری عزت کریں تو ایک بیکر قریب تھا جو بیکری والا تھا وہ روٹیاں لگا رہا تھا نان شان لگا رہا تھا رات کا وقت تھا اس نے دیکھا کہ یہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے غریب سا آدمی ہے اس نے کہا اب ایسا کریں ہم میری طرف آجیں امام احمد بن ہنبل بڑا خوش ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی طرف آئے آ کر بیٹھے تو وہ بندہ استغفار بہت کر استغفراللہ 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 توبو الہی اور روٹیاں لگا رہا ہے ساتھ ساتھ نان لگا رہا ہے تو امام احمد بن ہنبل بڑا خوش ہوئے کہتے کہ اوہ مین آپ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے امام احمد بن ہنبل نے کہا کیا وجہ ہے ہی سیٹ کے میں نے ایک حدیث سنی امام احمد بن ہنبل اور خوش ہوئے کہ حدیث جانتا ہے بندہ نیک آدمی اچھا سناو کیونکہ وہ محدث تھے مسند احمد انہوں نے لکھی ہے ہی سیٹ کے میں نے حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنا کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو بہت استغفار کریں وہ اتنا خوش ہوئے ہی حق دھیمی سیٹ کہ یار مطلب کمال حدیث سنا دی تم نے لیکن کام کیا کرانا چاہتے ہو ہی سیٹ میری خواہشہ امام احمد بن ہنبل سے ملو اور امام احمد بن ہنبل لیٹرلی کرائیڈ ہی سیٹ کہ آئیم امام احمد بن ہنبل اللہ مجھے لے آیا تمہارے پاس کیا نیو بلیو ایٹ اللہ اور امام احمد بن ہنبل کہتے ہیں کہ بھلا ہو اس بندے کا خادم کا جس نے دھکے دے کے تمہاری طرف بھیجا اللہ تعالیٰ دھکے دلوارہ تھا کہ چلو ادھر وہ بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے اور امام احمد بن ہنبل سے ملنا آسان نہیں تھا اس دور کے سلیبریٹی تھے بہت بڑے سلیبریٹی تھے تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو اینیوے ذکر آف اللہ is very important to increase your ایمان اس لئے اپنی روٹینز میں اللہ کا ذکر لے کر آئیں ذکر آف شیطان is going to corrupt you and music is the ذکر آف شیطان ابن عمر reported the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said do not speak too much without mentioning اللہ verily talking too much without remembering اللہ hardens the heart اس لئے گپ شپ لگائیں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے باتیں کریں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے اللہ کو بھی یاد کریں اور یاد کرنے کے والے سے بہت سے ذریع ہیں دیکھیں نماز کے بعد تیتیس وار سبحان اللہ تیتیس وار الحمدللہ تیتیس وار اللہ اکبر یہ تسبیح تو ہے ہی اسی طرح نماز کے بعد عذکار ہیں درود شریف اللہ کو بہت پسند ہے درودِ ابراہیمی جو ہے تو بہت سے ذکر و عذکار منشنڈ ہیں پھر صبح اور شام کے عذکار بھی ہیں سو میں اللہ سبحانہ وتعالی make us act on whatever set جزاکم اللہ خیر for coming بارک اللہ فی سبحانہ کلہ وابی حمدی شہد اللہ الہی الانت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانہ وتعالی نظری منشن سبحانہ وتعالی بیئی سبحانہ وتعالی و منشن شروع بیئی و جنو